ناظرین سکردو گزشتہ روز کے ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں جہاں مختلف مقامات پر سیلاپ لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی تو دوسری جانب ست پارا ڈیم سے ملحقہ علاقے شہر سکردو میں لینڈ سلائیڈنگ نے پینے کے پانی تک کو نہ صرف متاثر کیا ساتھ شہر سکردو کے چودہ وارٹ کے ساتھ استانہ کشمران نیورنگا گون یا نیور میں پینے کا پانی مکمل دو دنوں سے بند کوہل کلام لینڈ سلائیڈنگ کے ڈھیرے عرباب اختیار بلخصوص محکمہ پی ایچ اے اور واسا کے ساتھ وابڑا بھی خاموش تماشائی کا قدار ادا کرتے ہوئے کسی قسم کا نقل و حمل کے ساتھ مرتقب نہ ہوتے ہوئے جہاں اور جیدر مسائل نے جنم لی اندیکھی کر کے سوہانے موسم انجوائی کرتے نظر آتے ہیں بلخصوص استانہ کشمران نیور کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے بنائے گئے وارٹر ٹینک بھی کسی حوالے سے محفوظ نہیں منچلوں کے نہانے کپڑے دھونے پر پابلی کے باوجود سلسلہ بدستور جاری ہیں عرباب اختیار یعنی زلی انتظامیہ کو معاملے برائی فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے پورا علاقہ گزشتہ دو دنوں سے گلہ مٹی سے بھر پور پانی پینے پر مجبور علاقے میں اس مزیر صحت پانی کے استعمال کے وجہ سے مختلف بیرماریاں جنم لینے کا شدید خطرہ ہے علاقے کی سیاسی سماجی شخصیات نسبات پر غم و غصہ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر صحب سترہ پانی کی فراہمی کو یقینی بنائے مگرنا عوامی ردعمل دیں گے موسیقی 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 موسیقی